بہلول بڑے خاموش خاموش بیٹھے میں ہے کیا نین تو نہیں آئی نہیں نین نہیں آئی بچے پڑتے ہیں نا صبح سکول بھی جانا ہوتا ہے اور پھر آپ کا مطلب آپ تو ڈبل ڈبل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہو تو میوزک میں کون ہے آج کل استاد میوزک میں استاد ہے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں فوک اور سوفی سیکھ رہا ہوں اور جو میں فوک سیکھ رہا ہوں وہ میں اپنے سر سے عزیاء الحق سرطال موسیق اکیڈمی سرزیاء الحق سے چیخ رہا ہوں اور جو میں نے سوفی سیکھ ہے وہ میں نے چیخ ہے سعاد غلام فقیر حیدر آبادی سے جو پہو میرے نانا بو بھی ہیں اچھا تو بہلول یہ مشکل نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی عمر اور اتنے بڑے کام پڑھنا بھی ساتھ پھر وہ فوکس کر لیتے ہیں سٹڈیز بھی ساتھ ساتھ اور پھر میوزک بھی ساتھ شوک ہو تو شوک خود ہی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اگر شوک ہے تو اگر آپ شوک اگر آپ کا دل میں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ شوک دل سے اگر آپ کو چیز کرو تو آپ کر سکتے ہیں یہ یعنی بہت فیشنیٹ ہے بہلول نے بہت بڑا آدمی بننا ہے میوزک کی دنیا میں بہلول دانا ویسے بھی بہت بڑا نام ہے جی بہلول دانا کی میں کتاب دھونتا رہوں ایک مدد تک مجھے نہیں بھی آپ کے دوسرے بہن بھائی بھی کوئی سانگ بھائی ہیں آپ تین کوئی اور بھی میوزک کی طرف آ رہا ہے جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی آواز اچھی ہے پر وہ بھی ابھی وہ زیادہ چھوٹا ہے اچھا بہلول کسی کا بھی گایا وہ سانگ بھی آپ گاتے ہیں تو بڑا فمس ہو جاتا ہے خلیل کیفی کا گانا آپ نے کہانی سنو گایا وہ بھی بڑا پسند کیا گیا تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ گردار آپ کی محنت آپ کے فادر کی بھی محنت پیچھے ہے جی ساری محنت میرے فادر کی ہے اچھا اگر میرے فادر ہے تو میں ہوں صحیح میرے فادر یارچیز یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پیرنٹس ایسے ملتے ہیں کہ وہ آپ کی ترقی میں راستے بناتے ہیں ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے آگے جائیں اور اس طرح سے بغیر ماں کے والد کی اتنی سرپرستی اور اتنا پیار اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی یہ تربیت کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ باپ دنیا میں ہی جنتی ہے جس نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور وہ بھی اس اچھے انداز سے تو بحلول ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس وقت کیا سنائیں گے ان کو ان کو میں کوالی سنانا چاہتا ہوں استاد نصر فتح علی خان صاحب کی کوالی کالی ظلفوں کے پندلہ آپ نے سنا بحلول علی کا بہت ہی زبردست جو کہ انہوں نے ٹربیوٹ دیا ہے استاد نصر فتح علی خان صاحب کو جن کو گانا انتہائی مشکل بات ہے جن کو جگت استاد کہا جاتا ہے اور لائیو گانا واہ بحلول آپ نے تو کمال کر دی ہے اور بڑا اچھا گایا ہے اور شہر پروپر آپ کے گلابی دوبٹے کی بھی بات ہوئی ہے تینکیو سو مچ کیونکہ آپ کو یہ گانا آج کل اچھا لگ رہا ہے تو اس میں پھر وہ آپ کو گلابی دوبٹہ بھی آ گیا ہے بلکل ایسے اچھا بہلول سٹڈیز میں کیا آپ پڑھ رہے ہیں میں نائنٹھ کلاس میں ہوں اچھا نائنٹھ کلاس میں کمپیوٹر سائنس رکھی ہے کمپیوٹر سائنس دوار ہی کمپیوٹر کا ہے کمپیوٹر کا دوار ہے تو یہ سٹڈیز بھی بڑی طاف ہیں جی تو ان سٹڈیز کے ساتھ کیسے وہ انصاف ہو جاتا ہے جی بلکل یہ شوق جو شوق ہوتا ہے مطلب پیشنیٹ ہے کام کے لیے وہی وقت پہ ایک وقت رکھا ہوا ہے میں نے اور اس وقت پہ میں کائم ہوں اور وہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے سہی ہے اچھا بہلول لہوری کھانے پینے کے بڑے شوکین ہوتے ہیں بچوں میں آنچ کل بڑا یہ ہے کہ وہ جنگ فوڈ کی طرف ہے آپ دیسی کو لائک کرتے ہیں یا جنگ فوڈ کو میں دیسی دیسی کو پراتے کھاتے ہیں جی پراتے نیہاری پائے جی میں جب چھوٹا تھا میری دادی مجھے بہت پیار سے رکھتی تھی دادیاں ویسے ہی بہت پیار کرتی ہیں دادی میری پوپو اور انہوں نے پالا بھی مجھے یہ اور وہاں پر یہ ہی دیسی گھی یہ پراتے یہ وغیر اور مجھے وہ ہی اچھی لگتی ہیں یہ جنگ فوڈ سے ساگ اور مکئی کی روٹی کھاتے ہیں یہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے یہ جنگ فوڈ سے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آج کے دور میں جہاں بچے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جنگ فوڈ کی طرف چلے ہوئے ہیں اور دیسی کھانوں کو بھول بیٹھے ہیں تو ایسے میں بہلول یہ تو آپ رول موڈل ہیں سب بچوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے تو آپ بھی فوڈی ہیں یا نہیں too much too much کیا کھاتی ہیں جب مجھے کھانے پر آپ دیکھیں گے فوڈ تو نہیں کھاتی ہیں نہیں جب مجھے آپ کھانے پر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اتنی شوکین اور اتنا کھانا کھانے میں سب کچھ کچھ بھی لیا ہے کچھ بھی لیا ہے میں کھانے سے ٹاپ پہ ہوگی ٹینڈے لیا ہے ٹینڈے پہ کھلا لیا ہے کھا دوں گے آپ کو پاشا صاحب کیا پسند ہے ہر وہ چیز جس میں ذائقہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں کم کھانا بڑھاپے میں زیادہ کھانا دونوں خطرناک ہے جوانی میں ہم نے کھائیں ہیں پائے بھی کھائیں مغد بھی کھائیں اب یہ ہے کہ تھوڑا اتیاد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی آپ بیجیٹیرین ہو گئے ہیں نہیں کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں لیکن بہت ہاشا نہیں کہ ہفتے میں دس دن میں مہینے مگر ایک بار پائے کھا لی ہیں مغل کھا لی ہیں نلی کھا لی ہیں ایک دو میل چلنا ہی چل لیتے ہیں آپ ہی حضم ہوئی دی ہر چل لیتے ہیں جب کچھ تدر کی مرگن غذا کھاؤں اگر کوئی لیٹسی کھاؤں تو پھر میں سو جانا ہوں ایسے روٹین میں نہیں کرتے نہیں روٹین میں نہیں اگر کوئی سی چیز کھاؤں تو پھر میں نے خوشش ہوتی ہے کہ ایک دو فیلو ساہر تو کڑتی ہوں گی باک یا جیم تو کچھ تو ہے ڈوٹی یا کام ہی اتنا ہیکٹی ہو جاتا ہے کہ اگر باہر کوئی بچاری ریسیپسٹس کوئی آلو کی بھجیا بھی کھا رہی ہوگی وہ بھی ہم کھا لیں گے کہیں گے بہت مزید یہ حالات ہوتا ہے کھانا میرا نا مینج رہتا ہے اگر ابھی زیادہ کھا لیا نا تو نیکس ٹائٹ میں تھوڑی سی کم کروں تو آج کل ترینڈ میں کیا ہے کس چیز کا آپ زیادہ رجان دیکھ رہی ہیں اگر درماتولوجی کی بات کی جائے جو سب سے زیادہ وائٹنگ انجشن مطلب ایک بیک ورد ٹرینڈ ہو گیا جو سب سے زیادہ جو جا رہا ہے مسلا بھی ہے اور ایک ہر موور لیزر اچھا آج کل کی فیمیس کو دو طرح کے مسئلے بہت زیادہ بہت زیادہ موٹے بالا جانا اور دوسرا ہے کہ ہرمونال اسشوز جو ہماری جتنی فوڈ ساری انجیکشن پر ستیروائیز ساری آرہی ہیں مطلب تیارہ آپ کی طرح دیسی نہیں کھاتی دیسی کیا کھائیں آپ کڑھائی بھی کھاتے ہیں چکن نرس ہیں آج کل کی بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ چکن کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں جو بھی کھالیں بھوٹی کھالیں فیلرز بہت تریند بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو بہت زیادہ جن خواتین جن لڈکیوں کو موٹے بالوں کا مسئلہ ہے وہ ان کے تین سیشن میں ختم ہو جاتے ہیں بال اگر وہ امریکل لیزر سے لیزر کرواتی ہیں اگر لاہور میں جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں پہ ایویلیبل ہیں چائنیز ورجن سوپرینوز این آئی پیلز تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں ان میں پہلے ریزرز کرنا پڑتا ہے جو کہ بالوں کو ڈے بارے اہستہ اہستہ تھن کرتے ہیں لیکن ریزر بار پر ہر سیشن میں ہوتا ہے تو اتنی جلدی ختم ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو امریکل لیزر مل جاتا ہے تو وہ آپ کے تین سیشن میں گارنٹیڈ موٹے بال ختم کر دیتا ہے سیسے بھی کہا ہو جاتا ہے یہ چائنہ مال ہے اور چائنہ مال اس لیے ایویلیبل ہے میل ہسانی سے جاتا ہے سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کے لئے چلو لیس انویسمنٹ سے سٹارٹ کر لو کچھ سینٹرز ہیں تو بہت ہی کم لوہ مشین لی ہے پیسے پکڑیں اور پھر تو سہر کیا ان پر چیکنڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی بیوٹی کے ساتھ کسی بھی فیس کے ساتھ کھلوار ہی شروع کر دیتے ہیں کھلوار تو نہیں ہے دیکھیں ایفیکٹیو نیس ہے نا دیکھیں آپ ایفیکٹیو نیس ہے کچپ تو ملی رہی ہے اچھی بھی ملی رہی ہے چیکنڈ بیلنس بھی ہے لیکن یہ اتنا وہ نہیں ہے نا مثلا لائف سریکننگ چیز نہیں ہے